سیکنڈ سٹوک میں جب آپ کا پسٹن اوپر ایر اور فیول کو پریس کر کے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ہی کئی بلاسٹ ہو جاتا ہے اسے پری اگنشن کہتے ہیں اور یہ ہی ناکنگ کی وجہ بنتی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹم مکینک اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ناک سینسر کے اوپر ہے ناک سینسر کا کیا کام ہے اس کی لوکیشن کیا ہے گاڑی کے اندر ناکنگ کیوں پیدا ہوتی ہے اور گاڑی کے اندر ناکنگ زیادہ رہنے کی وجہ سے کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں تو اس کو کس طرح فکس کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو سوال کیا جا سکتا ہے تو ان سب بارتوں کے اوپر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ناک سینسر ناک سینسر کی لوکیشن کیا ہے ناک سینسر جو ہے یہ آپ کی انجن کے بلوک کے ساتھ لگا ہوتا ہے پسٹر سلنڈر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے اس کا جو سنگنل کلیکٹ کر کے یہ پھر ایسی ایم کو دیتا ہے ناک سینسر یہ کہ محسوس کرتا ہے کہ انجن کے اندر اب ویرویشن ہو رہی ہے اب نارمل سیچویشن ہو گیا تو اس کا سنگنل جو ہے نا پھر کمپوٹر کو دیتا ہے کمپوٹر جو ہے ایسی ایم جو ہے پھر فیول کو زیادہ کم کر کے اس وائبریشن کو کنٹرول کرنے کی خوش کرتا ہے تو یہ جو ہے ناک سینسر کا کام ہوتا ہے تو ناکنگ کیسے پیدا ہوتی ہے دوست کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگیشن سسٹرم کو سمجھنے پڑے گا جو پسٹرم اور سلنڈر کے اندر تو جو فاسٹ ٹوک ہوتا ہے پسٹرم کا تو اس کے اندر وہ اپنے اندر فیول اور ائر کو جو ہے ناک سینسر کا کام ہوتا ہے جیسی ہی نیچے جاتا ہے تو اپنے اندر جو ائر و فیول کو بر لیتا ہے جیسی یہ اوپر آتے کمپرشر سٹرک کی طرف آتا ہے تو وہ ان کو پریس کرتے ہوئے اوپر آتا ہے جیسی ہی اسپارل پلک کے باس پوچھتا ہے تو وہاں پر دماغکہ ہو جاتا ہے سپارل پلک کی جزیسے تو یہ نیچے چلdoo جاتا ہے پسٹنность Coast پسٹنپ وچے جاتا ہے جلی ہوئی فیول اور اbinر ولیتا ہے اور جب یہ فور سٹوک کے اوپر آتا ہے جسے آپ اگزارٹ سٹوک کہتے ہیں تو یہ ساری جیسے اس کو نکال کے اس لینسر کے اندر بیج دیتا ہے تو یہ ایک نارمل اگنیشن سسٹم ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر فرق آ جاتا ہے فرض کریں کہ آپ جب سیکنڈ سٹوک کے اندر ہوتے ہیں پریس کر کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کمپریس کر کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک وہ سپال پلا کے پاس نہیں پہنچ گاتا اور راستے میں ہی نہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تماقہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اویبریشن پیدا ہوتے ہیں اسے ناکنگ کہتے ہیں تو اس کی وجوات کیا ہو سکتے ہیں اس کی وجوات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا سپار پلک خراب ہو سکتا ہے اگر آپ کو سپار پلک خراب ہے تب بھی آپ کی یہ سسٹم ہے اگنیشن سسٹم اس کے اندر فرق آ سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹپ اتنی سροخ ہو جاتی ہے جیسے ہی اس کے اندر ائر اور فیول آتا ہے تو وہ بلاسٹ کر دیتا ہے کہ جبکہ آپ کا جو پسٹم ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح نہیں آیا ہوتا تو اس وجہ سے بھی آپ کی گھڑی کے اندر ناکنگ پیدا ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو فورس ٹوک ہوتا ہے اگزارک سٹوک اس کے اندر جب ہیڈ کے وال کھلتے ہیں وہ جہاں سے وہ بہر جاتا ہے دوہا سلنسر کے اندر وہاں سے کھاپر زراد آنے لگ جاتے ہیں وہ اتنے ہیٹ اپ ہوتے ہیں آپ کا پتہ ہے کہ سلنسر کی تیمپریجر کے اتنا ہی ہوتا ہے تو وہ جو زراد جب سلنڈر کے اندر آ جاتے ہیں جیسے یہ شول اندر آتا ہے اور ائر اندر آتا ہے تو ان زراد گرمی کی وجہ سے وہ بلاسٹ کر جاتا ہے تیسرے نمبر بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے انجکٹر جو ہے ناکنگ جیسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ناکنگ زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کی گاڑی میکن اکسان ہو سکتا ہے تو اس کی اکسان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بسٹم کے سلنڈر ہے وہ بلکل سکریش ہو جائے گا اور ڈیمج ہو جائے گا اور اس کے جو والز ہیں وہ لیک ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پھر آپ کا انجن کا آئل برن ہونے شروع جائے گا گاڑی کے اندر گری سموکنگ بلو سموکنگ اور بلیک سموکنگ جیسے مسئلے آنے شروع جائیں گے فیول ایوریج کام ہو جائے گی فیول زیادہ ہے انجیکٹ ہونے شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ کی ناک سینسر کی وجہ سے آپ گاڑی کے اندر یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے تو فوراں سے آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر لیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کی اندر سپار پلاک کی کوالٹی کو چک کریں انجیکٹر کی کوالٹی کو چک کریں اپنے ہیڈھ وال کو چک کریں کہ وہ کہیں سے لیک شک تو نہیں ہیں تو مجھے ٹےڑے شیڑے تو نہیں ہو گئے اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ یہ چک کریں کہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ کون سے آئل کے اوپر کام کرتی ہے یہ ہائی اور ٹین فیول کے پر کام کرتی ہے یہ لو فیول کیونکہ اگر آپ کی گھڑی لو فیول پر کام کرتی ہے آپ نے ہائی کے ٹین ڈال دیا تب بھی مسئلہ ہوگا اور ہائی پر کام کرتی ہے اور لو ڈال دیا تب بھی آپ کی گھڑی کے اندر یہ ناکنگ کا مسئلہ پیدا ہوگا تو ہم نیچس ویڈیو میں آپ کو ناک سنسر کے پر جو اینہ لائف ٹیس کر کے بتائیں گے کہ ناک سنسر کیسے جو اینہ اسی ایم کو سنگل دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری وی